میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عرص سے نہیں آتی وہ عوضوں سے نہیں آتی اَلْحَقَ وَأَبْقَ خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے چھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان ہے انگریزی تو ویزہ ہی بدنے کے ہو جائیے اس میں تو شاعری ہے بھی سہی نہیں میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد ہیچ آہیں نہ خنجرے تیرے نہ شد ہیچ حلوائی نہ شد استاز کا تاغولا میں شکر ریزے نہ شد مولوی ہرگز نہ شد مولا اے روم تاغولا میں شمس تبریزے نہ شد مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں کونیا میں ترکی کا شہر ہے کونیا ایدھر مرید صاحب ہیں ایدھر پیر صاحب ہیں مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ ایک بار فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ رواہی لکھی ہے یہ یہ انہیں نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا مندق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ٹھیر لگا سادھ ہوس تھا شمس تبریز دہاتی ہلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے این چیست کتابیں پڑھی تھی این چیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانے تھا وہ ایک دم آگے بڑھے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا جاکہ ہوس میں گر گئی تو مولانا روم نے اس اتیرا بیڑا ڈوب جاوے اونا مرادہ ایک ہی کی یہ کڑا کوئی ہون کمپیوٹر پیپے بچوں میں دوری باری کر لما وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کرتا ہم اس کے رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھتے ہیں مولانا روم اب سر پکڑ کے بٹھے این چیز یہ جا ہے تو اب شام زبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں ازت کے تُو نمیدہ ہے یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا ہے جو تُو نہیں جانتا ہے پھر وہ فلسفہ رہ گیا مندق بھی رہ گئی پھر مسلمی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چفے پانی کی طرح مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسلیم کھانا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے کھونا ہے تو اندر میرے رب نے موت دینی ہے پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس جن سنخرو ہو جاؤں میں اس جن کامیاب ہو جاؤں وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو ابھی آپ لوگ نعرہ نہیں لگا رہے تھے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا ایک اپنی زبان کی حفظ وہ کتاب لیکن ہے چار سو کے معاشرے میں کوئی عیبت کرنے والا مردی عورت وہ جھوٹ ہونے والا میرا پیپر دیکھو پاس ہو گئی پاس ہو گئی تحنا دینے والا اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی کیسے پاس ہوگئے تو وہ آگے کہے گی یا کہہ گا مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے کبھی اس پر قابو پاسا کہیں گے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں تیاری کرتا ہوں جس سے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح خالی خطاب نکل جائے اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھ گئے جو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا اسے آپ کی مزاج میں ٹھہ رہا ہے فی جنت عالیہ قطوف ہے دینیہ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف دیکھو اچھو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہے دو رہا ہے مالدار کا بھی زندگی گلدیے شام قریب ہے مرد کا پیپر ہے تو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف افسر ہو گئے تجھے خود آئیڈیل لائف مبارک ہو میرے نبی کا فرما کہاں پی جنت عالیہ عالی شان جنت میں کہاں اس میں اتویف و حیدانیہ پھلوں کے خوشیں جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کہاں گلوں کھاؤ وشرب پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں پاکھانا کوئی پیو گے بیماری کوئی نہیں پشا کوئی نہیں کیوں مجھے لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر آج اس کا سلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی انتاخل ہو جاؤ موت مر گئی کڑاپا مر گیا تکھ مر گئی خم مر گئی بیشانیاں مر گئی شرمندیاں مر گئی ہر تکھ پرد میرا رب چن دے گا چن دے گا میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر لگے اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ پانٹنی نہیں وہ سالوجی نہیں وہ فیزکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹکنالوجی نہیں ایک راستہ جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چاشا کرلو یہ چھوٹا سا میدان ہے لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ محمد احمد چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں جب میرے رب نے قلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حاصل ہیں بیلنس کر کے ہمیں قلمہ دیا اور یہ اعلان ہے اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں عجیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں تو میرے عزیزو اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کے ڈگریوں کے مرتاج نہ رہو آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کے ڈگری کی مرتاجی نہ رہے تمہارا اپنے علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنیں اور تم لینے والے بنیں نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے میری نسل میں صرف ڈگری کا شوک رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا اور مجھے کوئی جاب مل جائے مجھے کوئی جاب مل جائے میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی اب علم والے بنو صرف بگری والے نہ بنو علم والے بنو علم والے بنو ہماری شان علم میں پوشید ہے ہماری بڑائی علم میں پوشید ہے لیکن میرا درد ہے میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جوب مل جائے ڈگری مل جائے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو در مصطفیٰ پر جھکنے کے لئے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتا تم اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ ناف اور آنٹ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر آئے خوشبو پھیل گئی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی امامی ڈر گئے دائی بھی ڈر گئے شفا بن تیسد آپ نہیں ہو سجدے میں سر رکھے ایسے فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں گئے سجدے لمبا سجدہ کی لمبے سجدے کے بھائے یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نوری نور چاروں طرف پھائے گئے اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لیا وہ جی پڑی نہیں جان دی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی یہ تھا وہ جی لیکشر تھا اے اے کربلا سے بڑی حصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواصن نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لئے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخر الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا